بھارت میں ایسے کئی ریل مارگ ہیں جو سمندر اور ندیوں کا سندر نجارہ دکھاتے ہیں یہ ٹرین روٹ ہریالی، سوکے ریگی ستانوں اور برف سے ڈکے پہاڑوں سمندر کے بیچوں بیچ سے ہو کر گجرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے ایسے ہی چار خوبصورت ریل روٹ کے بارے میں بتائیں گے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے منڈپم سے رامیسور دنیا کی سب سے بہترین ریل یاتراؤں میں سے ایک ہو سکتی ہے بھارت سے منڈپم رامیسور کی یاترہ یہ ریل یاترہ دیش کے دوسرے سب سے لمبے پول سے ہو کر جاتی ہے جسے پمبن بریج کہا جاتا ہے جو دو پنٹ دو کلومیٹر لمبا ہے یہ مین سٹی سے پمبن دویب پر پہنچنے کا ایک ماتر راستہ ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہے باسکوڈی گاما لونڈا دوسری ریل یاترہ گوہا سے شروع ہو کر باسکوڈی گاما سے ہوتے ہوئے کرناٹک کے لونڈا جاتی ہے اس ریل یاترہ کے دوران ایک الگ ہی نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے پسیمی گھاٹوں میں پربت کے ہوادار راستوں سے ہو کر گجرتی ہے یہ ٹرین اس ٹرین میں آپ ساندار دون ساگر جھرنے کی جلک دیکھ سکتے ہیں اس میں تیسرے نمبر پر ہے بھبنیشور سے برمپور بھبنیشور سے برمپور کی ریل یاترہ سچمچ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے جو پوربی گھاٹوں اور اڑیسہ کی مسہور چلکا جھیل کے بیچ ملتا ہے کبصورت نظاروں بالا یہ راستہ ایک اور چلکا جھیل کا شانت ایو سندر درشے دیتا ہے جبکہ دوسری اور سنگن ملیاندری جنگل دیکھنے کا انوٹھا افسر ملتا ہے اس میں چوتھے ستان پر ہے مومبائی سے گوہا کوکہ ریل بے پر مومبائی سے گوہا کی ریل یاترہ بہت ہی خوبصورت نظاروں سے بھری ہوئی ہے یہ راستہ سنہادری کی پہاڑیوں اور عرب ساگر سے گھیرا ہے آپ کئی ندیوں سرنگوں اور پلوں سے ہوتے ہوئے گجریں گے جس میں پرسد پنول نادی بریج سامل ہے جو بھارت میں سب سے اونچا سیتو ہے اس راستے میں آپ ناریل اور آم کے پیڑوں کے اکرشن درس خوبصورت گام اور انگین جنگلی پھول دیکھیں گے